دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے لیے بھارتے ٹیم ہوئی گھوشت یہ ہو سکتی ہے ٹیم انڈیا کی پلنگ ایلیون ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے لیے ٹیم انڈیا گھوشت ہو چکی ہے اور کون سے گیرہ کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترنے والی ہے ٹیم انڈیا کی پلنگ ایلیون کیا ہونے والی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کہاں کھیلا جائے گا پورے وستال سے پورے ڈیٹیلز کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستوگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس ٹیم انڈیا جیت جائے گیے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ٹیم انڈیا کو سپورٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اوستلیہ کے سرزمین پر کھیلا جانے والا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس کی شروعات اٹھارہ اکٹومبر دو ہزار بیس سے ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے سبھی ٹیموں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہے اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو گروپوں میں بانٹ کر کھیلا جائے گا اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت کا پہلا مقابلہ سعود افریقہ کے خلاف ہونے والا ہے دوستو آئی سی ٹوینٹی رینکنگ میں اس بار نمبر ایک کے ستان پر پاکستان کی ٹیم موجود ہے اگر بات کرے ٹیم انڈیا کی تو ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں ٹیم انڈیا نمبر چار کے ستان پر موجود ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کی بات کرے تو ٹی ٹوینٹی میں ٹیم انڈیا نے پچھلے کچھ مقابلوں میں کافی اچھا پردشن کیا ہے حالانکہ دوستو آپ سبی کو میں بتا دوں کہ نیوز لینڈ کے جیسے خطرناک ٹیم کو پانچ جہروں سے مات دے کر ٹیم انڈیا نے ابھی تو فی الحال میں یہ ہم بتا دیا ہے کہ ٹی ٹوینٹی میں بھی دنیا کی وقت سب سے خطرناک ٹیم ہے حالانکہ آئی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں کئی سارے بڑے بدلاؤ ہو سکتے ہیں اور ٹیم انڈیا میں کئی سارے بہترین اور انبھوی کھلاڑیوں کی واپسی ہو سکتی ہے ٹیم انڈیا کی بات کرے تو یہاں پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کافی زوروں شوروں سے تیاری کر رہی ہے اور اپنی پلینگ لئے ان کو بھی ترشا رہی ہے اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا ٹیم انڈیا اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت پائی گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دیں تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں آئی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے لیے ٹیم انڈیا گھوشی تو ہو چکی ہے اور ٹیم انڈیا کی بلنگ 11 کیا ہونے والی ہے کون سے گیارہ دکج کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترنے والی ہے ٹیم انڈیا میں کون کون سے بڑے بدلہ ہونے والی ہیں ساتھی میں کون سے انبھوی کھلاڑیوں کی واپسی ہونے والی ہے تو چلیے وشتار سے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر ایک کھلاڑی کہ آپ سبی کو یہاں پر نمبر ایک پر کپتان روحید شرما بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2020 کے لیے کپتانی یہاں پر روحید شرما آپ سبی کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے دراصل دوستو بات کریں روحید شرما کی تو روحید شرما جو کی بہت ہی شاندار بلے باز ہیں جس طرح سے اوپننگ میں آ کر بلے بازی کرتے ہیں اور ٹیم انڈیا کے لیے مہت پور نپاری کھیلتے ہیں وہاں قابل تاریف ہیں دوستو کپتان روحید شرما بہت ہی شاندار کپتانی کرتے ہیں ممبئی انڈینز کی طرف سے انہوں نے بہت ہی لا جواب کپتانی کی ہے اور ممبئی انڈینز کو چار بار یہاں پر جیت دلا چکے ہیں تو ایسے میں یہاں پر لگتا ہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2020 میں بھی روحید شرما آپ سبی کو کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب دوستو آپ سبی سے ہمارا سوال ہے کہ ویرات کولی اور روحید شرما میں کسے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا کپتان بنانا چاہیے اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاری کی دوستو یہاں پر نمبر دو پر آپ سبی کو دوسرے سلامی بلے باز کے طور پر شکر دھوان بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو ٹیم انڈیا کے ایک گببر کھلاری مانے جانے والے شکر دھوان نے بھی ٹی ٹوینٹی میں کافی اچھا پردشن کیا ہے حالانکہ ان کے ٹی ٹوینٹی کے آنکڑے دیکھے جائے تو ایسا لگتا ہے کہ شکر دھوان بھی ایک جمع ہوئے بلے باز ہیں انہوں نے ٹی ٹوینٹی کے کئی سارے مقابلے کھیلے ہیں انتراشٹی ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں انہیں بہت زیادہ انبہو ہے تو ایسے میں انبہوی کھلاریوں کی ٹیم انڈیا میں صفتہ ضرور تھے تو ایسے میں پھر سے ایک بار آپ سبی کو روحید سرما کے ساتھ شکر دھوان سلامی بلے باز کے طور پر میدان پر بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر تین کھلاری کی دوستو یہاں پر آپ سبی کو نمبر تین پر ویرات کھلی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ویرات کھلی جو کی ٹیم انڈیا کے ایک بہترین اور وشو کے سب سے بہترین بلے باز ہیں ویرات کھلی نمبر تین پر آ کر جس طرح سے بلے بازی کرتے ہیں اور ٹیم کے سکور کو یہاں پر چلاتے ہیں ٹیم کو آگے بڑھاتے ہیں اور ٹیم کو جیت کے اور لے کر جاتے ہیں وہ قابل تاریف ہے ویرات کھلی جو کی بہت ہی بہترین طریقے سے اپنے کلاس دکھاتے ہوئے بلے بازی کرتے ہیں اور ٹیم انڈیا کو ویرات کھلی جیسے بلے باز کی کافی زیادہ سخت ضرورت ہے ویرات کھلی کے پاس بھی ٹی ٹوینٹی کرگیٹ کا کافی زیادہ انبو ہے اور انہوں نے کئی سارے مقابلے اپنے آپ کے خود کے دم پر جتائے ہوئے ہیں تو ایسے میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں ویرات کھلی کی بھومی کا بھی کافی زیادہ بڑی اور اہم ہونے والی ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ویرات کھلی کیسے طریقے سے بلے بازی کرتے ہیں اور کس طرح سے پردشن کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چار کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں سریس ایئر جہاں دوستو نمبر چار پر اس بلے باز کا کوئی بھی توڑ نہیں ہے اس بلے باز نے نمبر چار پر آ کر جس طرح سے بلے بازی کی ہے وہ کابل تاریف ہے دوستو نمبر چار پر آ کر کسی بھی بلے باز کے لیے شاندار طریقے سے بلے بازی کرنا اور میدان پر ٹھیر کر ٹیک کر وہاں پر بلے بازی کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن اس بلے باز میں وہاں ججبہ دکھائی دیتا ہے اس بلے باز میں وہاں جنون دکھائی دیتا ہے جو نمبر چار کے بلے باز کے لیے ہونا چاہیے ہیں ابھی تک پچھلے کچھ مقابلوں میں کوئی بھی بلے باز نہیں آسکتا ہے تو ایسے میں نمبر چار پر سریعہ سیئر میں تو اپنی جگہ پکی کر لی ہے اب سریعہ سیئر کو اتنا ہی چاہیے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کافی اچھا پردشن کریں ٹیم انڈیا کے لیے مہتوپورن پاری کھیلیں اور ٹیم انڈیا کو جیت دلائیں ایسے میں دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر پانچ کھلاری کی دوستو یہاں پر آپ سبی کو انبوہی اور وکیٹ کوئی پر کے طور پر یہاں پر مہندر سیئر دھونی میدان پر آپ سبی کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو مہندر سیئر دھونی نے تو کپتانی چھوڑ دی ہے لیکن ٹی ٹوینٹی میں کھیلنا نہیں چھوڑا ہے مہندر سیئر دھونی جیسے انبوہی کھیلاری کے ٹیم انڈیا کو کافی زیادہ ضروری ہے مہندر سیئر دھونی ایک پورو کپتان ہے جس کے پاس ان کے پاس بہت زیادہ انبوہ بھی ہے ٹی ٹوینٹی ہو ونڈے ہو یا پھر کوئی بھی فارمیٹ ہو مہندر سیئر دھونی اس میں لاجواب پردرشن کرتے ہیں نبی بھی چننے سپر کنگز کی طرف سے وہ کپتانی کرتے ہیں اور کپتانی کیا لاجواب کرتے ہیں لیکن یہاں پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انہوں نے تو کپتانی کا استفادیا ہے لیکن روحید شرما کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن روحید شرما کو ساتھ دیتے ہوئے مہندر سیئر دھونی ضرور نظر آئیں گے مہندر سیئر دھونی اگر کپتان نہیں ہے لیکن پھر بھی جس طرح سے میدان پر آ کر کپتانی کرتے ہیں وہاں قابلے تاریف ہیں اسی لئے مہندر سیئر دھونی جیسے بہترین کھلاری کے ٹیم انڈیا کو سکت ضرور تھے اور مہندر سیئر دھونی کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نے واپسی ضرور ہوگی اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چھے کھلاری کی دوستو یہاں پر نمبر چھے پر آپ سبی کو کیل داخول بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو کیل داخول بھی ایک بہترین ویکیٹ کیپر بلے باز ہیں کدھر بھی کھلاو کوئی بھی نمبر پر کھلاو کیل داخول کھلنے کے لئے تیار ہیں پچھے کچھ مقابلوں میں کیل داخول نے کافی اچھا پردشن کیا ہے جس کی وجہ سے کیل داخول کا نمبر چھے پر آنا پکا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر ساتھ کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں ہاردیک پانڈیا جہاں دوستو ہاردیک پانڈیا بھی نمبر ساتھ پر آ کر بہترین طریقے سے بلے بازی کرتے ہیں ساتھی میں ٹیم انڈیا کے لئے ضروری گین بازی بھی کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ٹیم انڈیا کے لئے ویکیٹ بھی لے سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ٹیم انڈیا کے لئے تو فانی پارک کھیل کر ٹیم انڈیا کے جیت کو اور لے سکتے ہیں ٹیم انڈیا کو جیت کے اور لے جا سکتے ہیں ساتھی میں ٹیم انڈیا کے لئے بڑے فائدمن کھلاری سابیت ہو سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر آٹھ کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں رویندر جڑیجا جیہاں دوستو نمبر آٹ پر رویند جڑیجا آ کر بہترین طریقے سے بلے بازی کرتے ہیں ساتھی میں گین بازی بھی کر سکتے ہیں دوستو رویند جڑیجا اکلوتے ایسے کھلاڑی ہیں جو ٹیم اینڈیا کے سب سے بہترین فیلڈر مانے جاتے ہیں جس طرح سے وہاں فیلڈنگ میں اپنی 100% دے کر فیلڈنگ کرتے ہیں وہاں کابلے تاریف ہے چوکے والے گیندوں کو روکتے ہیں ساتھی میں جبردست فیلڈنگ کرتے ہوئے ویکیٹ بھی لے کر دیتے ہیں رناؤٹ کرتے ہیں تو اس کھلاڑی کی ٹیم اینڈیا کو کافی زیادہ ضرور تھے اور آپ سبی کو پھر سے ایک بار میدان پر کھیلتے ہویا نظر آئے گا اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر نو کھلاڑی کے دوستو یہاں پر آتے ہیں کلدی پیادو جہاں دوستو کلدی پیادو بھی ٹیم اینڈیا کے ایک بہترین سپینر ہے چینہنون گین باز کے نام سے جانے جاتے ہیں کلدی پیادو جیسے بہترین گین باز کی بھی ٹیم اینڈیا کو کافی زیادہ ضرور تھے کلدی پیادو جو کی ٹی ٹوئنٹی کرگیٹ میں کافی اچھی گین بازی کرتے ہیں اور ویکیٹس بھی لے کر دیتے ہیں کلدی پیادو کو بلے باز کو ویکیٹ لینا اور بلے باز کو کلدی پیادو کی خلاف کھیلنا کافی زیادہ مشکل میں آتا ہے تو ایسے میں بلے بعد جلدے ہی ویکیٹ گوا دیتا ہے تو کلدی پیاجو جیسے شاندار گین باز کے ٹیم انڈیا کو کافی زدہ ضرور تھے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر 10 کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں محمد شمی جہاں دوستو محمد شمی ایک لا جواب گین باز ایک انبھوی گین باز جہاں دوستو محمد شمی کو ہر ایک فورمیٹ میں کھیلنا جانتے ہیں ہر ایک فورمیٹ کا انبھو ہے محمد شمی ٹیم انڈیا کے لیے کافی ضروری گین باز ہیں جس طرف دار سے گین بازی کرتے ہیں شروعاتی میں ویکیٹ لے کر دیتے ہیں میڈل آرڈر میں شاندار طریقے سے گین بازی کرتی ہوئے یہاں پر رنگ کم دیتے ہیں ویکیٹ لیتے ہیں تو ایسے میں محمد شمی جیسے خطرناک گین باز کی ٹیم انڈیا کو کافی زدہ سکت و ضرور تھے اور آپ سبی کو پھر سے ایک بار نمبر 10 پر کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر 11 کھیلتی کی دوستو یہاں پر آتی ہیں جسپریت بومرہ جی ہم دوستو جسپریت بومرہ بھی ٹیم انڈیا کے ایک مکھے گین باز ہیں اور ٹیم انڈیا کے ایک اہم کھیلتی بھی ہیں جسپریت بومرہ جو کی ٹیم انڈیا کی طرف سے گین بازی کرتے ہوئے کافی ضروری بھومی کا نباتے ہیں کافی اہم بھومی کا نباتے ہیں جس طرح سے وہاں گین بازی کرتے ہیں وہاں کابلے تاریف ہے کم سمیہ میں اس گین باز نے کافی اچھا پردرشن کرتی ہوئے دنیا کو بتا دیا ہے کہ وہاں وشو کا سب سے بہترین گین باز ہے تو اسے میں پھر سے ایک بار آپ سبی کو نمبر گیارہ پر یہاں گین باز کھیلتے ہوئے دکھائی دے گا دوستو آپ سبی سے ہمارا سوال ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کون جیت سکتا ہے کیا ٹی میڈیا اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو ٹی میڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹس جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیوم بس اتنا ہی